اچھا یار آج میں آپ لوگوں کو بڑے مزے کی چیز دکھانے لگا ہوں تو باندر تو تمہارے ساتھ ہے نہیں تو دکھاؤ گے کیا شرم کرے یار میں تمہیں مداری لگتا ہوں مزے کی چیز ہم لوگوں کو اور کیا دکھانی جا رہا ہے یار بات تو پوری سنو نا میری یار کریم علا بسکٹ دکھاؤ گے یار چائے کے جو شوقین افراد ہیں نا وہ آج اس چیز کا بڑا مزہ لیں گے اچھا جی بلکل جیسے تم نے دیکھا ہوگا وہ بسوں کے پیچھے رکشوں کے پیچھے ٹرکوں کے پیچھے کچھ بڑے دلچسپ اشار لکھے ہوتے ہیں بڑے مزے مزے کے ڈائلاؤگ لکھے ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو چائے پینے والے مگ ہوتے ہیں جو کپ ہوتے ہیں یا مگ ہوتے بعض لوگ مگ میں چائے پینے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں اس پر بڑے مزے مزے کے کچھ ڈائلاؤگ اشار چائے کے حوالے سے لکھے ہیں اور یہ سارے میں نے آج جمع کیے چل کے ذرا دکھاتا ہوں کیا بات دہاؤ نجیرہ آج ہی دیکھئے یہ لے جناب کیسے کافی سے دل کو بہلاؤں چائے میرے لہو میں شامل ہے مجھے یقین ہے کہ سپائی صاحب دنہ جی بیورگان دا چالا کھوکا سی بیورگوں کی چیزی لہو میں شامل ہوتی ہے یا پھر یہ بھی ہو سکتا کہ یہ کہیں ویچارہ اللہ ناگرے اللہ ناگرے حسبتال داخل ہوا ہو تو کسی نرس نے گلتی سے اسے گلوکوز کی بوتل کی جگہ چائے کی بوتل لگا دی ویسے عزیزی کچھ لوگ ہوتے ہیں چائے کے اتنے شوقین وہ چاہتے ہیں خون اور گلوکوز کی جگہ بھی ان کو چائے کی بوتل لگ جائے جیسے میں چائے کا اتنا شکرین تو نہیں ہوں لیکن چائے کی بوتل مجھے سوٹ خوب کرتی ہے چائے کی بوتل نہیں کعوہ سوٹ کرتا ہے آپ کو یہ دیکھیں جی پرسکون رہیں اور چائے پیئیں واہ اچھے یہ واقعی جس طرح کئی جو سگرٹ پینے والے لوگ ہیں ایڈکٹ ہیں جو سگرٹ کے اسی طرح چائے کے ایڈکٹ جو لوگ ہیں ان کو سکون آتا ہی چائے پی کے ہے میں نے اکثر دیکھا ہے خاص طور پر جو رائٹر ہوتی ہے نا جی وہ تو چائے کے بغیر لکھی نہیں سکتے کئی سگرٹ کے بغیر نہیں لکھ سکتے کئی چائے کے بغیر نہیں لکھ سکتے کہتے ہیں جی میں نے چاہ پی آمین آمد نہیں ہو رہی پائی کی تو چاہ پنایئے تین آمد نہیں ہونڈی سن آمد نہیں ہونڈی چائے ہو یا لسی سکون نصیبوں سے ایسے مجھے تو ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ چائے اور آمد کا آپس میں تعلق کیا ہے نہیں یہ جس طرح آپ دیکھیں نا سگرٹ کا پھر کیا تعلق ہے سکون سے یا آمد سے کسی بھی چیز کی آپ کے بلڈ کو اگر اڈکشن ہو جائے تو پھر آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے بلکل آپ کو ایک بیچینی سی ہو جانا شروع ہو جاتی ہے اس کے بغیر نہیں پھر آپ سوچنا یا آمد ہونا تو دور کی بات ہے ویسے نہیں آپ کا وقت گزرتا عزیزی صاحب میں چائے اس دن پیتا ہوں جس دن بارش ہوتی ہے اور ساتھ باکر کھانے ڈال کے اور بارش میں بیٹھ کے پیتا ہے چاکے چائے ختم ہی نہ ہو بس گو کہ ان تینک مینے چاہ نترس کیونکہ تینک مینے بارش دی کوئی آمد نہیں یہ لیجئے یار یہ ایک اور دیکھیں چائے چلتی رہے دنیا جلتی رہے بقائدہ ہے اس طرح کے جو محفلوں میں چائے پینے والے ہیں نا وہ کہتے ہیں یار ایک چائے دا دور نہ چلے آہا بلکل یا میزمان کہتے ہیں پائی جی ایک دور اور چلے چائے کا اس طرح ہکانی محفل کے اندر چال رہا ہوتا اس طرح چائے بھی محفلوں میں چلتی رہتی ہے بلکل ایسے ہی ہے کچھ لوگ تو یہ کہہ گئے کہ کئی کپ پی جاتے ہیں چلو آدھا کپ اور پی لیتے ہیں کیا وہ تیرا تھے آدھا کپ بھی پوری پتی لیئے یہ لیں ایک اور دیکھیں جی آہا آہا سونے آنچائے کافی پلا دے میرے صدقے جامہ پھیلے اگر تُو گاہ کے نانا سناندہ ہاں جی میں نے سمجھ نہیں سی آنی کے لہیا کی ہویا ہے سونے آنچائے کافی پلا دے سونے آنچائے کافی پلا دے اگلی فوٹو دکھا دو ورنہ گلوکار سارے چائے پر شروع ہو جائے گا یہ دیکھو آہا فاصلہ رکھو ورنہ بستی ہو جائے گی میرا خیال ہے اس کارچے آہری کپ بنیا گو پتی مو گئی جی آہا یا پھر دودھ نہیں ہے کارچے آہی ہوتا ہے نا گروہ میں کئیوں میں عادت ہوتی ہے کہ ہمیں لنگ دی جانتے دو جید چاہ دے وہ ایک کوٹ لائے لیں ہاں ہاں انہیں اتے لہا آتا ہے فاصلہ رکھو نہیں تو بستی ہو جائے گی مجھے تو یہ چائے والا مگا ہی نہیں لگا شے والا لگا ہے ایسے واقعی کہا ہے ٹھیک رہا ہے یا شے والا مگا ہے یہاں کسے کیوں والے ڈبے نمو اٹھلا آگے تو اٹھے لہا لے آئے دیکھو نا یہ رہا تھلے جو بادر اور پھول بنے ہوئے ہیں یہ گی والے ڈبے کے بنے ہوئے ہیں سر بڑی بڑی نڈائیوں ہوتی ہیں چائے پر ہماری اکثر خواتین سبوارٹ کا جب تک چائے کا اتنا بڑا مگا نانا پی لیں وہ کسی کی سنتی بھی نہیں ہے ہاں ہاں انگریج بھی تو اسے بیٹ ٹی کا نام دیتا ہے ہاں انگریجی مجھے نہیں دیرے تک بیڈ ٹی نہ پینو نہ دی آنکھ نہیں کھول دی آنکھ نہیں کھول ایسے ہی انگریجی آنکھ چھوٹی ہوں دی یہ کھول دی نہیں ہے ڈیجی اور تو کٹ میں نے وہ ڈیاں کھلے انگریج دیکھیں یار میں نے خود ایک انگریج دیکھا ہے بڑی آنکھوں والا وہ انگریج نہیں ہوگا سفید رنگ کی گائے ہوگی ویسے معاف کرنا اب تو گوروں کے ملکوں میں بھی بڑے بڑے مشہور چائے کھانے اور چائے کی دکانیں کھل گئی ہیں گوروں نے تو ساری دریہ میں پھیلائی ہے چائے جی جی انہوں نے ہی پھیلائی ہے اور عادت بھی انہوں نے ہی ڈال لیا ہمیں اب تو باقی وہاں پہ یہ ٹرک ہوتل اور یہ وہ اس طرح کے ناموں سے ایسی بہت سی چینیں بن گئی ہیں شاپ بن گئی ہیں جہاں پہ چائے پینے کھڑیے لوگ جاتے ہیں اور عدرک والی چائے گرم مسال علی چائے چاکلیٹ والی چائے چاکلیٹ والی چائے چائے چاہ والی چائے ضروری کو گوگا ہاری اولی کر رہے ہیں فری اولی چائے اور نہیں یار میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حری مرچ والی چائے مل جائے گی ہے حری مرچ الی چائے توسی توتی نو پیانی کی ی حد دو گئی ہے ٹرن میں پہلی تفاہ سن رہا ہوں یاری مرچ والی چائے کیلی میں ایسے بڑی بڑی datasیویاں بنتی شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں میری چائے میری مرضی ایلو میرے اعمال کا ایتے لگ دیا گو کدھرے چاد اجلوس بھی نکلنا ہے یعنی میری چائے میری مرضی نہ تیز پتی علی پیوان یا تھوڑی پتی علی پیوان دودھ والی پیوان یا بغیر دودھ والی پیوان میری چائے میری مرضی جانٹ چمچین علی پیوان یا گھڑی میری چائے میری مرضی یہ تھی سڑکیاں لاؤ کے پیوان یا رامنل پیوا میری چائے میری مرضی ایک کپ سے پیوں یا پیرچ میں ڈال کے میری چائے میری مرضی بسو بس یار یہ دیکھو چائے دو رائے نہیں میرا خیال ہے یہ کسی بیوی نے اپنے کاپ پہ لکھوایا اور اس کا خامد اسے چائے بنا کے دے اس نے کاپ پہ ہی لکھوا دیا ہے چائے دو رائے لے بہرحال میں نے بڑے بڑے چائے کے ایڈک دیکھیں یعنی اگر انہیں چائے نہ ملے نا تو لڑنا شروع ہو جاتے ہیں ہاں ہاں تڑپ رہے ہوتے ہیں چائے کے بغیر